آپ کو بتا دیں کہ برشتہ چار کو لے کر ایک نیا معاملہ یو پی کے جنپد باندھا وکاس خن کماستین چھیتر کے انترگت گرام پنچائت کچولی سے سامنے آ رہا ہے جس کے انترگت ایک پردان ادھیاپ کا دوارہ پربند سمیتی کا پیسہ فرجی طریقے سے نکالنے کا معاملہ پرکاش میں آیا ہے اس معاملے کے انترگت بتایا گیا کہ اس وشہ کی جانکاری زلہ بیسک سکشہ ادھکاری باندھا پرنسی موریا کوہی جس کے پرشات بیسک سکشہ ادھکاری دوارہ آدیشید بکیا گیا کہ جو بھی دھن گلت اور فرجی طریقے سے نکالا گیا اس کو دیئے ہوئے نردیشید سمیے کے اندر پنہ واپس جمع کرائے جائے ہمیں بتاتے چلیں کہ بھولا نامک ویکتی کو زلہ صدس سے راجہ وشو کرمات پترکار گرن پردان اور اے بی ایس اے سہی تمام سمبندی تدکاریوں کے سامنے گرام واسیوں کی سرو سممتی سے بدیالے پربند سمیتی کا ادھیر چھنا گیا لیکن پربند سمیتی کے کھاتے کے دو سے تین بار میں لگ بھگ سوا دو لاکھ روپے نکال لیے گئے اور پربند سمیتی کے ادھیر بھولا پرسات کو اس بات کی کوئی جانکاری بھی نہیں تھی اس کی جانچہ ہونے پر بی ایس اے پرنسی موریت وارہ دھن راشی کو غلط طریقے سے نکالے جانے کو لے کر پیسہ واپس خاتے میں جمع کرنے کے آدھیر دیئے گئے وہیں یہاں کے جانکاری دی گئے کہ اس معاملے کے انترگت پرشاشنے کے سطح پر کوئی بڑی کاروائی نہیں کی گئے لیکن کاروائی ہونا بہت آوشک ہے وہیں یہ بھی جانکاری دی گئی کہ اے بی ایس اے اور پردھان ادھیاپکہ کے دوار ایک نیا سمبند سمیتی کا ادھیر بنائے گیا جس کے انترگت اس اگیات ریکٹی کے ہستاکشر سے ہی دھن کا آہرڑ کیا جا رہا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ پردھان ادھیاپکہ سارکا شکلہ کو کن بڑے رسوکداروں کا صحیحیوگ مل رہا ہے جس کی وجہ سے اے بی ایس اے کے عادیشوں کو بھی درکنار کرنے میں کوئی ڈر نہیں لگا اور کیا اس معاملے میں پردھان ادھیاپکہ کے ساتھ انہیں ذمہ دار لوگ بھی شامل ہیں اب اس کا خلاصہ تو تب ہی ہوگا جب کچھ ادھکار جوزارہ اس معاملے کی اچھے سے چھانبین کی جائے گی اور دوشوں کو بے نکاب کر کے ان پر کاروائی کی جائے گی یو ایف ٹی لائیف ٹی وی بیورو ریپورٹ جائے گی کمپوزیٹ بھی جائے پراثنگوز بھی جائے کمپوزیٹ بھی جائے کچھ اوڑی میں کیا ہوا ہے وہ فرجی پیسہ نکال لیا تھے اس کی سکائیت ہم کیے اس میں جانچ آئی اس میں جانچ میں پایا گیا کہ سوار دو لاکھ روپے گبن کیے ہیں کسی میدھی کا پیسہ تھا یہ اس ایمسی ادھچ کا تھا اچھا دوسرے کھاتا ہے ہاں اس ایمسی ادھچ کا دوسرا کھاتا ہو تو اس میں فرجی پیسہ نکال لیا تھے لگ بھگے اکلاک ہسی ہو جائے تو کیا آپ کے ہاں اس ایمسی ادھچ ہے نہیں کیا نہیں ہے لیکن اس کا فرجی دسکر بنا کے نکال لیا تھا اچھا اور دوسری بار پھر وہ اس ایمسی ادھچ ہوا اچھا یہ کب کی بارت ہے جب فرجی پیسہ نکلا تھا یہ لگ بھگا 8 مہینے دس مہینے ہو گئے اچھا دس مہینے پہلے کی بارت ہے اس کی بارت پھر کیا ہوا اچھا بھولا پرسات کو اچھا تو دوسری بار پھر انہوں نے فرجی دوسرا ایس ایمسی ادھچ بنا کے اب پھر پچپن ہزار روپے دس پہلے کو نکال لیا کتنے روپے نکال لیا پچپن ہزار روپے پچپن ہزار روپے بینہ ایس ایمسی ادھچ کے جانکاری کے پچپن ہزار روپے پچپن ہزار روپے پچپن ہزار روپے پچپن ہزار روپے پچپن ہزار روپےские ڈسکر ٹھون کی تو وہاں پر سرب سممت اسے کس کو چنا گیا تھا ڈھولا پرسات کو بنایا ہے ڈھولا سناب گریب راست کو اب جو فرجی پیمنٹ اب تیسری بار نکالا گیا ہے اس میں کس کے سائن ہے آپ کو کچھ پتہ لگا ہے یہ جانکاری نہیں ہے لیکن پیشہ نکال لیا ہے تو آپ نے کیا کیا اس کی شکایت کیا شکایت کیا ہے دیم صاحب سے کیا ہے اور ہر جگہ کیا ہے کیا کاربائی ہوئی کچھ ہوئی ابھی کچھ کاربائی ہوئی بھولا جی کہاں کے رہنے والے کس پتہ پر ہیں آپ سردہ سے بنایا ہے ادھے چھے کونسے ادھے چھے کیا نام ہے اس پتہ کا اسمسی ادھے چھے کس بدھیالے کسی ادھے چھے کمپوزیٹ کمپوزیٹ بدھیالے کچھولی کے ادھے چھے کیا دکت ہے کیا پریشانی ہے بابو جی یہ دکت ہے کی پہلے سردہ سے بنایا رہے ہیں ہم تو مہی نہ دسکت کرائیں نہ فرجی ورنکار لیسی پیسہ اچھا مہی جانکاری کچھ نہ بھائی اچھا جو آپ دونوں کا سہ کھاتا تھا ہاں اس کے فرجی پیمنٹ کر لیا تھا انہوں نے فرجی کتنی روپے کا پیمنٹ ہوا تھا ایک لاکھ اسی ہزار اچھا پھر کیا ہوا تو جو جانکاری مہی ملی ہم بانک ہے اچھا بانک بابو جی مہی سے کھوڑ تڑپن کی تمہیں پیسہ نکا رہا ہم باکہ بابو جی مہی کوئی جانکاری نہیں کہ اس کے بعد میں جب بتائیں کہ تمہارے پیسہ اتنا نکر چکا تو بابو جی فیمت گئو باندھے باندھے میں جیم کے پاس گئے ہم ہوا سے میں سنا ہوں درخواست دین کہ بابو جی آکے بات کو نین نکال لیا ہم گریب آدمی ہیں ہمیں جانکاری کچھ نہیں ہے فارجی کاغٹ بنوا ہے ہمار جا بھرک بھرک ہم ہوا سے بھیجن آئے یا کماسین کے اون رہے ایسے صاحب رہے سب جنے رہے جانچ کی نہیں تو کہیں کہ کہیں کہ میں سب کو یہ دے سویے یا ہوا کی پورا پیسہ جو لیا ہے ساٹھ کا شکلا تو اس کو پیسہ کا جمع کر دو تو کیا ساٹھ کا شکلا پردھانہ دھیرت کا نیاز تک پیسہ جمع کیا نہیں کیا بابو جی اچھا نہیں جمع کیا پچھلا بھوگتا اس کے بعد پھر اب کیا ہوا ہے اس کے بعد جب چناؤ بھائے تو پورا گاؤں سولانہ گاؤں مہینکہ چنین جو پھر چنین تو پھر پورا آدمی مہینکہ بھولا بھولا کہیں کہ مہین سدس بنا دین ادھچ بنا دین تو سب جنے بیسے صاحب رہے میڈیوم صاحب والے رہے اس کے بعد کیا ہوا ہے تو ان پورا دسکر کر دیئے اور اس کو جو ساٹھ کا کہیں مڑی ہے سارکا سارکا وہ بھی دسکر کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے اب اس کو بعد جانکاری کچھ نہیں نہ میٹنگ ہو نہ بولاؤں ہیں نہ ڈولاؤں کچھ رہے دوسرا کا ہوگا ہے اور دس پندرہ دس طریق کا دھوکا ہے اسی لئے پچھ پنہ جار روپے نکال لیے آپ کو جانکاری نہیں دیا کوچھ جانکاری نہیں آپ کی بینہ جانکاری کے پچھ پنہ جار روپے پھر نکال لیے گئے ہاں کوئی جانکاری کیا کیا اس کی سوچنا آپ نے دیا کوئی سے جانکاری کو ہاں باندھے گیا ہے وہ پارسن نرسو ہم تو اس ڈی ایم کے پاس پہنچا ہے ڈی ایم کے اچھا اچھا دین ہے اپلیکیشن اچھا جو نئی جانکاری مہود ہے آئی ہیں ہاں اچھا اچھا نئے جو آئی ہیں ہاں تو کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ چلو یہ کام دکھو گا اچھا بس اتا کئی کے پیر لڑک